السلام علیکم میرے ہوم میل فرینڈ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج کل کچھ گرمی کے موسم میں کچھ تھنڈا کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو بہت ہی کوئی کسی ایک رنگین سیمائیوں کی ریسپی آپ کو سکھانے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے پاکستانی فرینڈ اور بالخصوص ہمارے انڈین فرینڈز کو بہت پسند آنے والی ہے اور انہوں نے اپنے دسترخانوں پہ سجانا ہے اور خوب تعریفیں وصول کرنی ہے کیونکہ بہت جلدی بن جاتی ہے اور بہت کم انگریڈین کے ساتھ بن جاتی ہے لو بجٹ ہے آپ آرام سے اس کو اپنے گھروں میں بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے تقریباً ایک کلو دودھ لیا ہے آدھا پاؤ ہم نے رنگین سیمائیاں لی ہیں چینی ہم نے لی ہے تقریباً سکس ٹیبل سپون دو الائچیاں لی ہیں اور یہ ہے کسٹرڈ پارڈر جو ہم اپنے فلیور کو انہینس کرنے کے لئے ڈالیں گے کچھ لوگ اس میں بریڈ بھی پیس کے ڈال دیتے ہیں لیکن مجھے بلکل نہیں پسند تو مجھے وینیلا فلیور کا بہت زبردست لگتا ہے تو میں ملک میں وہی ایڈ کروں گی ٹھکنیس بھی ہو جائے گی اور بہت زبردست ٹیز بھی ڈیویلپ ہو جائے گا چلیے آئیے اس کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے رنگین سیمائیوں میں تقریباً دو کپ پانی ڈال کے اس کو ہم ٹین منٹس کے لئے بوائل کر لیں گے ہماریاں مائکرو ویو ہے تو میں اس کو تقریباً 5 منٹس مائکرو ویو میں چلاوں گی اس سے یہ سیمائیاں سوفٹ ہو جائیں گی پھر اس کو ہم ملک میں ایڈ کر دیں گے تو چلیے آئیے اس کو ہم مائکرو ویو کر کے دکھاتے ہیں چھولے پہ ہم نے ہلکی آنچ پہ دودھ کو بھی گرم کرنے رکھ دیا ہے ایک بار پھر فل کریم ملک ہے بچوں کے لئے بہت ہیلڈی ڈائٹ ہونے والی ہے تو فل کریم ملک لیا ہے اگر کسی کو کولیسٹرول کا پرابلم ہو تو اس کے ملک میں تمام میٹھے بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں فرنڈز یہ رنگین سیمائیوں کو ہم نے پانچ منٹس جو ہے وہ مائکرو ویو کر رہا ہے اچھی خاصی نرم پڑ دیں گے بس اس پوزیشن میں ہم اس کو دودھ میں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں چینی اور الائچی بھی شامل کر دیں گے یہ دیکھیں چینی اور الائچی بھی ہم نے شامل کر دی ہے بس یہ ہلکی آنچ پہ اچھے سے پکنا شروع ہو جائے گا اور ہم تھوڑا سا اس کو تھک کریں گے یہ دیکھیں فرنڈز جو ہے کتنے اچھے سے پک رہا ہے اس کو ابھی ہم نے تھوڑا سا گاڑا کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں کسٹرڈ پاورڈر ڈالیں گے یہ دیکھیں فرنڈز دودھ کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے اور کتنا گاڑا ہو گیا ہے سمئیاں بھی پوری طریقے سے اس میں پک چکی ہیں اچھے سے اس موقعے پہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹرڈ ڈالیں گے بہت ہی کم مقدار میں بس دو ٹیبل سپون ڈالیں گے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ تھک نہیں بنانا اس کو بس یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کو ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور اس کو گارنش کر کے دکھاتے ہیں آپ کو موسیقی 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 موسیقی